کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شہر اندھیرے میں اوبار رہا گلشن مامار لانڈھی کورنگی پاک کولونی میں کئی کئی گھنٹے تک بجلی بند شاہ فیسن کولونی گلشن اقبال گلستان جوہر میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا بجلی بند ہونے سے گھروں میں پانی ختم ہونے لگا سہری کے اوقات میں اندھرے کے راج پر شہری بلبلہ اٹھے روس کے صفارتی محاص پر بھرپور جوابی وار دو سو ستاسی برطانوی عراقین پارلیمنٹ کے خلاف پابندیاں آئیت کر دیں برطانوی عراقین پارلیمنٹ نے روس کے خلاف پابندیوں کی منظوری دی تھی روس نے آٹھ جاپانی صفارتکاروں کو بھی ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا روس کے جواب اقدامات سے معیشت کو سہارا ملنے لگا روسی کرنسی روبل یورو کے مقابلے میں دو سال کی بلند ترین سطح پر بہنچ گئی ایک یورو ساڑھے پچھتر روبل کا ہو گیا ماہرین کے مطابق پولینڈ اور بلغاریا کو گیس کی بندش سے روبل کی قدر مدی عالمی مارکٹ میں خامتل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ برطانوی برینڈ سولہ سینڈز مہنگا ہو کر فی بیرل ایک سو پانچ ڈالر کا ہو گیا امریکی وٹی آئی کی قیمت میں انتہالی سینڈز کا اضافہ فی بیرل قیمت ایک سو دو ڈالر ریکارڈ ملائشن پاپ آئیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ جاری فی ٹن ڈیکارڈ سو ڈالر مہنگا ہو کر سترہ سو چوبیس ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا وزیر آزم شہباز شریف آج تین روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر آزم سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں وزیر آزم کے ہمراہ کابینہ فیاہ مراقین سمیت آلہ سطح کا وفد بھی ہوگا وفد عمرے کی سعادت بھی حاصل کرے گا کیا حمزہ شہباز حلف اٹھا سکیں گے عدالت کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز گورنر کو نومنتخب وزیر آلہ کا حلف لینے یا نمائندہ مقرر کرنے کا حکم لاہور ہائی کوٹ نے کہا کہ پنجاب پچیس دن سے بغیر وزیر آلہ کے چل رہا ہے حلف میں ہیلے بہانوں سے تاخیر کی جا رہی ہے جو خلاف آئین ہے تحریک انصاف اور کاف لیگ نے حلف لینے کاف فیصلہ چیلنج کر دیا فباہ چہدری کہتے ہیں ہائی کوٹ میں اپین آج سماعت کے لیے جائے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کارروائی ہوگی تحریک ادم اعتماد پر خفیہ رائے شماری ہوگی اجلاس کی سردارت سپیکر جہدری پرویز الہی کریں گے دوسری جانب حمزہ شہباز کی زیرے سردارت نون لیگ اور اتحادیوں کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس ایک امپورٹنڈ حکومت پر صلت کی گئی ہے جس کا مطلب جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا امران خان کا حکومت کے خلاف بیس لاکھ لوگ اسلام آباد لے کر جانے کا انڈیا لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ امپورٹنڈ حکومت سازش ہے امریکہ کٹ پتیوں کے ذریعے ہمارے ملک کو کنٹرول کرے گا مشرف نے این آر او دیا یہ این آر او ٹو دیں گے فنڈنگ کیس سب سے بڑی پارٹی کے خلاف سازش ہے الیکشن کمیشن کے تمام فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آتے ہیں مزید کہا ستائیس رمضان کی شب تارک جمل سے دعا بھی کروائیں جلدی جلدی الیکشن کرانے کا منصوبہ ہے نا اس میں امران خان تقرریوں میں مداخلت جاتا ہے یاد رکھو امران خان اگلی تقرریوں کا فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے اور میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں اپنی تقریر میں پہلے اداروں کو دس بارہ باتیں سناتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میں فوج کو کچھ نہیں کہوں گا امران خان نیا الیکشن نہیں تقرریوں میں مداخلت چاہتا ہے اگلی تقرریوں اس کی دھوست پر نہیں میرٹ پر ہوگی مریم نواز کا کہنا ہے امران ہر جگہ سے ناکام ہو گیا تو اداروں کو گالیاں دینے لگا اس لیے رو رہا ہے کہ اداروں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے آئین پر خود کچھ حملہ کیا رات بارہ بجے عدالتیں اس لیے لگیں مولانا تارک زمین سے کہوں بھی کہ مذہب کے متعلق احتیاط سے بات کیا کرے ایک ہارا ہوا شخص تقریر نہیں کر رہا تھا بلکہ رو رہا تھا شہبان شریف کا آگ خوکر پیلس لاہور میں خطاب کا گورنر اور صدر آئین کی خلاف ورزی کر کے امران خان کے غلام بن گئے امران نے توشہ خانی کے گھڑی چودہ کروڑ منافع میں بیچی فرح گوگی نے دو سو کنال زمین کوڑیوں کے بھاو خریدی اور اربو روپے میں بیچی جس سے امران کے کرتود ہیں ابھی تو جیل کے دروازے بھی کھلیں گے چاہے سارا طبر بیمار ہو جائے نون لیگ حکومت بنائے گی سابق چیف جسٹس ساکر نسار کی سابق وزیر آزم امران خان سے ملاقات زمان پاک لاہور میں امران خان کے گھر پر ملاقات بیس سے پچیس منٹ جاری رہی ساکر نسار کہتے ہیں ملاقات امران خان کی خواہش پر ہوئی ان سے کہا عدلیہ کے خلاف بات نہ کریں اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا امران خان نے ان کی باتوں سے اتفاق کیا بولے عدلیہ کا احترام کرتے ہیں سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں نہیں سادک اور امین کے جھوٹے سیٹیفکیٹس لینے اور دینے والے کی ملاقات سابق چیف جسٹس ساکر نسار کی سابق وزیر آزم امران خان سے ملاقات پر مریم نواز کا ٹویٹ لیگی رہنما نے کہا کہ انہوں نے صداقت اور امانت جیسے مقدس الفاظ کو بھی داگ داگ کیا رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پہنچے وہی پہ خان جہاں کا زخمی تھا پانامہ اور اکامہ کے ڈرامی کے پنکان ایک جزہ جمع ہو گئے پی ٹی آئی کے بیس منحری فراقین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے آج کے مقدمات کی کاؤز لسک جاری کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی الیکشن کمیشن سماعت کرے گا جو کام زیاؤل حق نہیں کر سکے وہ زرداری رکر دکھایا فواد شہدری کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ میں شامل ہو گئی مسائل کا حل شہباز شریف کو وزیراعظم اور حمزہ کو وزیراعلا بنانے میں نہیں فوری انتخابات کروانا ہوں گے پی ٹی آئی حکومت ڈیزل کا بڑا زخیرہ چھوڑ کر گئی موجودہ حکومت کی نا اہلی سے ڈیزل کی زخیرہ اندوزی ہو رہی اس حکومت کے آنے کے بعد گھی اور چینی مہنی ہو گئی پاکستان کا کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ تیرہ آشاریہ دو عرب ڈولر تک پہنچکا نئے حکومت کو چالیس فیصد مالیاتی خسارہ مل رہا ہے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جہاد عزور کی واشنگٹن میں نیوز کونفرنس کہا بجٹ خسارہ روہ سال کے اختتام تک معیشت کے دس فیصد تک پہنچ سکتا ہے پاکستان کرز پروگرام کی چھے عرب ڈالر کی حد بڑھانا چاہتا ہے تیل اور دیگر سبسیڈیز پر بات ہوئی ڈالر کا نرخ مارکٹ کے مطابق چاہتے ہیں